اسلام علیکم پاکستان بائیوگرافی کی نئے ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع جو شخصیت ہے ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل خان ڈاکٹر محمد اجمل خان 26 جون 2008 سے 25 جون 2016 تک اسلامیہ کولیج یونیورسٹی پشاور کے پہلے وائس چانچلر رہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفند یار ولی خان کے رشتے داد بھی ہیں اسلامیہ کولیج پشاور ایک عوامی درسگاہ ہے جو پشاور خبر پختونخواہ پاکستان میں واقعہ ہے اس درسگاہ کو سر ایسے قیوم اور سر جارج روز کیپل نے سال 1913 میں قائم کیا تھا یہ پاکستان میں عالی تعلیم کے قدیم ترین اداروں میں سے ایک ہے اور اس کی تاریخی جڑے علیگرد تحریک کے اختتامی مقام سے ملتی ہیں اس درسگاہ میں مختلف زبانوں، انسانیت، سماجی علوم اور جدید علوم میں عالی تعلیم فراہم کی جاتی ہے پشاور یونیورسٹی کی بنیاد سال 1950 میں اسلامیہ کولیج پشاور کی ایک شاہ کے طور پر رکھی گئی تھی بادے ازاں جامعہ کے ساتھ ایک جزوی کولیج کے طور پر منسلک تھا ابتدائی طور پر اسلامیہ کولیج کے طور پر قائم کیا گیا اسے حکومت پاکستان نے سال 2008 میں درسگاہ کا درجہ دیا تھا لفظ کالیج اپنی تاریخی جڑوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے انوان میں برقرار رکھا گیا یہ تو تھا اسلامیہ کولیج پشاور کا مختصر سا تاریخی پہلو آئیے اب ڈاکٹر محمد اجمل خان کی زندگی پر تفصیلن نظر ڈالتے ہیں برن ہال ایپٹاپاد اور پشاور یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اجمل خان نے ایڈورڈز کولیج پشاور میں بطور لیکچرار اپنے پیشے کا آغاز کیا ڈاکٹر خان پشاور یونیورسٹی سے بطور ریجسٹرار بھی وابستہ رہے اور بعد میں اسلامیہ کولیج یونیورسٹی کے پرنسپل کے طور پر تائینات ہوئے اجمل خان نے گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسمیل خان میں بطور وائس چانسلر خدمات انجام دی اور پھر اسلامیہ کولیج یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر کے طور پر واپس آئے جب اسلامیہ کولیج سال 2008 میں ایک یونیورسٹی بنا اجمل خان کو پشاور یونیورسٹی اور اسلامیہ کولیج سے بے پناہ محبت تھی مختلف ضائع ابلاغ کے ساتھ انٹرویوز کے دوران انہوں نے کہا کہ انہوں نے سال دو ہزار دو میں اسلامیہ کالج میں بطور پرنسپل شمولیت اختیار کی اور تین سال تک اس عوضے پر خدمات انجام دیں اور اسے گومل یونیورسٹی چھوڑ دیا جہاں وہ دو ہزار پانچ میں وائس چانسلر مقرر ہوئے وہ اسلامیہ کالج واپس آئے جب انہیں سال دو ہزار آٹھ میں ایک یونیورسٹی کے طور پر ترقی دی گئی اور اس کا پہلا وائس چانسلر مقرر کیا گیا اجمل خان نے پرائیمری تعلیم پریزنٹیشن کانونٹ سکول مری میں حاصل کی بعد ازاں انہوں نے آرمی برن ہال کالج اپٹ آباد میں داخلہ لیا جہاں انہوں نے میٹرک کیا انہوں نے ایڈ ورڈز کالج پشاور سے گریجویشن کیا اور پشاور یونیورسٹی سے معاشیات میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی انہوں نے پشاور یونیورسٹی سے ایل ایل بی بھی کیا اجمل خان نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سال 1973 میں ایڈ ورڈز کالج میں بطور وارڈن داخلہ لیا لیکن جلد ہی وہ لیکچرار کے عوضے پر فائز ہو گئے سال 1976 میں انہوں نے وفاقی وزارت تعلیم میں ایڈوکیشن افسر کا عوضہ حاصل کیا لیکن صرف تین ہی ماہ بعد ایڈ ورڈز کالج میں دوبارہ داخلہ لے لیا سال 1989 میں اجمل خان نے ایک بار پھر ایڈ ورڈز کالج چھوڑ دیا اور علامہ اقبال یونیورسٹی میں داخلہ لیا جہاں انہوں نے ایک سال تک خدمات انجام دی ان کی اگلی منزل گومیل یونیورسٹی ڈیرہ اسمائل خان بطور لیکچرار تھی لیکن وہاں ان کا قیام صرف ٹیٹھ سال رہا سال 1982 میں انہوں نے پشاور یونیورسٹی میں بطور ڈپٹی پروویس شمولت اختیار کی اور پھر اس کے عوضے پر ترقی پائی اور بعد اعضاء انہیں یونیورسٹی کا ریجسٹرار بنا دیا گیا وہ سابق وزیرعالہ عبدالجبار خان کے پوتے تھے جنہیں ڈاکٹر خان صاحب کے نام سے جانا جاتا تھا اجمل خان صوبے کی مختلف ترسگاہوں میں مختلف عوضوں پر ترتالیس سال تک خدمات انجام دینے کے بعد سال 2016 میں ریٹائر ہوئے انہوں نے دو عدوار میں آٹھ سال تک آئی سی یو کے وائس چانسلر کے طور پر خدمات انجام دی تہاں اپنی آٹھ سالہ وائس چانسلرشپ کے دوران وہ چار سال تک عسکریت پسندوں کی قید میں رہے ڈاکٹر رجمل خان کو طالبان نے ستمبر 2010 میں پروفیسر کالونی میں ان کی رہائش کاہ کے باہر سے ہوا کیا تھا اگست 2014 میں ان کی رہائی کا انتظام کیا گیا تھا ان کو ان کے ڈرائیور مویب اللہ کے ساتھ تحریک طالبان پاکستان نے یونیورسٹی جاتے ہوئے اگوا کیا تھا ٹی ٹی پی نے ڈاکٹر خان کی رہائی کے بدلے چار طالبان قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا لیکن حکومت نے پہلے اس پیشکش کو مسترد کر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے دھمکی دی کہ اگر حکومت ان کے مطالبات تسلیم کرنے میں ناکام رہی تو ڈاکٹر رجمل خان کو قتل کر دیا جائے گا خان کے آبائی ظلے چار صدا سے تعلق رکھنے والے ان کے اہلے خانہ اور مذہبی سکولرز کی اپیلوں کے بعد عسکریت پسندوں نے اس سے قبل کی آخری تاریخ میں توسیق کی تھی انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیاں خان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی ممتاز ماہر تعلیم اور متعدد یونیورسٹیوں کے سابق وائس چانسلر اجمل خان طالبان کی عراست سے تو رہا ہو گئے تھے لیکن کچھ ہی عرصے بعد مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے ان کی نماز جنازہ پشاور یونیورسٹی میں آدھا کی گئی جہاں انہوں نے کئی دہائیں تک خدمات انجام دی انہیں چار صدا زلے کے علاقے اتمان زہی میں ان کے آبائی قبرستان میں سپردخا کیا گیا نظم النص کی اپنی بہترین خوبیوں کے لیے مشہور نرم بولنے والے اجمل خان نے اپنی وفات پر سوگواران میں چار بیٹیاں اور ایک بیوہ چھوڑی اسلامیوں کالج یونیورسٹی پشاور کے وائس چانسلر اجمل خان کی تعلیمی میدان میں خدمات کی روشنی میں صدر مملکت ممنون حسین نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا تھا پشاور یونیورسٹی اور پاکستان کی سارے تعلیمی نظام کے لیے ڈاکٹر اجمل خان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تو ناظرین یہ تھی ڈاکٹر اجمل خان کے بارے میں مکمل معلومات ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ